اسلام علیکم پرابلم کیسے سولف کیا پانی کی کمی دنیا بھر کے اندر موجود ہے آپ انڈیا کے بارے میں نیوز پڑھتے رہتے ہوں گے کہ لوگ کس طرح لائنیں بنا کے پانی حاصل کرتے ہیں نیپال کے اندر بہت بڑا پرابلم ہے لوگ باہر جاتے ہیں لائنیں بناتے ہیں وہیں نہ آتے ہیں وہیں مو دھوتے ہیں وہیں کپڑے دھوتے ہیں اور روز مرہ زندگی میں دو چار گھنٹے پانی لے جانے میں پانی لانے میں پانی کی طرف جانے میں پانی کی طرف سے آنے میں خرچ ہو جاتے ہیں اور یہ وارٹر کا پرابلم بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اسرائیل کے اندر سکسٹی پرسن جو ہے وہ صرف ڈیزرٹ ہے وہ صرف وہ صرف سہرہ ہے اس کے باوجود نہ صرف یہ کہ اسرائیل نے دس سالوں کے اندر اپنا یہ پرابلم سولف کر دیا اسرائیل پانی دیتا بھی ہے فلسطین کو اردن کو اور ایران کو اور اس کی مدد سے اس کو ڈپلومیٹ ٹائز کی اندر بھی مدد ملی جنگوں سے بھی پرحیس کر سکا اور باقی کام کر سکے کس طرح اسرائیل نے اس پرابلم کو سولف کیا ہم کونسی چیزوں سے لن کر سکتے ہیں کس طریقے سے وہ موڈل دنیا کے لیے اور پاکستان کے لیے کارامت ثابت ہو سکتا ہے کس طرح اپنے ملک میں ہم وارٹر شوٹیج کو کم کر سکتے ہیں ہر شخص بورنگ کر رہا ہے وارٹر کے لیویلز ڈاؤن جا رہے ہیں سیلاب کا پانی ہم سے کنٹرول نہیں ہوتا اگر آپ پانی کے شعبے میں کوئی بھی کام کر رہے ہیں اگر آپ بابڈا میں ہیں الیکٹرک کے اندر الیکٹریسٹی جنریشن پلانٹس کے اندر ہیں گورمنٹ پولیسیز کے اندر ہیں یا آپ صرف از ایسٹوڈن یا از ای کیوریس مائنڈ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس مسئلے کو سمجھیں اور اس کو سولف کرنے کی طرف کوئی پیش رفت کریں یہ بک آپ نے لازمی پڑھنی ہے کتاب کا نام ہے لیٹ تیر بی وارٹر سیجل سیت کی لکھی ہوئی ہے جس کے اندر بیس سالوں کی ہسٹری موجود ہے کہ اسٹرائیل نے اس پرابلم کو کیسے سولف کیا اور باقی دنیا اسے کیا سیکھ سکتی ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہم مزید کتابوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاصل ہوتے رہیں گے آپ سب کا زیشان عثمانی